لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فوج یہ پاکستان یہ نظام اتنا غلیز اور اتنا گلہ سڑا اتنا انگریزوں کا اتنا ظلم ہے یہ کیسے غزوہ ہند لڑیں گے یہ بدبخت ایسی بات مو سے نکالنے والے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تقسیم کرنا ہے تکبر کرتے ہیں یہ مالک کی رحمت ہے جس کو چاہے عطا فرمائے تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے نو سو سال تک صحابہ کرام سے لے کر عثمانی خلافت تک نو سو سال تک صحابہ کرام کوشش کرتے رہے کہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے نہیں کر سکے صحابہ نہیں کر سکے حضرت عثمان کے زمانے سے بحری بیڑے بننے شروع ہو گئے تھے حضرت معاویہ کے زمانے میں کیمپینز گئیں حضرت ابو عیوب انساری جو مدینہ میں حضور کے محضبان تھے آج اسطنبول میں دفن ہے کیونکہ وہ اسطنبول کی مہم کے لیے وہاں تشریف لے گئے تھے صحابہ کرام گئے تھے اسطنبول فتح کرنے نہیں کر سکے کیونکہ اللہ نے نصیب جس کا لکھا ہوا تھا اس نے نو سو سال کے بعد آنا تھا ایک ترک بادشاہ ایک ترک سلطان نوجوان بائیس سال کا جس طرح محمد بن قاسم سترہ سال کا تھا آئرہ دیبل اور سندھ فتح کر کے چلا گیا اللہ نے بائیس سال کے ایک ترک سلطان کو فوقیت دی فضیلت دی کہ سیدی رسول اللہ کی وہ حدیث شریف پوری ہوئی قسطنطنیہ لازم انفتح ہوگا اور کیا شاندار سپاہ سالار ہوگا اور کیا شاندار فوج ہوگی سیدی نے فوج کا ذکر کیوں فرمایا یہاں پر وہ ترک فوج تھی یاد رکھیں جس کے اندر پوری مسلم دنیا سے سپاہی موجود تھے وہ کوئی اللہ کے ولیوں کے فوج نہیں تھی عام مسلمانوں کی فوج تھی ترک فوج تھی نو سو سال کے بعد آئی تھی صحابہ کرام کے زمانے سے فوج میں اس فوج کے اندر نئے مسلمان بھی تھے اس فوج کے اندر پرانے مسلمان بھی تھے دنیا کے ہر خطے سے مسلمان تھے اور ایک لاکھوں کی جب فوج ہوتی ہے اس میں گناہگار بھی ہوتے ہیں برائی بدکاری کرنے والے بھی ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں اس وقت کی حکمرانوں کے اندر بھی بدکاری بھی تھی شراب پینے والے بھی تھے اچھا نیک لوگ بھی تھے نیک حکمران بھی تھے اللہ کے ولیوں کے ساتھ عذبت رکھنے والے بھی تھے گناہگار بھی تھے دنیا دار بھی تھے پورا نظام تھا وہ کوئی اللہ کے ولیوں کی جماعت تو نہیں تھی لیکن جب مقصد ہی ہو جاتا ہے اس کا کہ ہم نے سیدی رسول اللہ کی حدیث شریف سیدی رسول اللہ کی عمت کا دفع کرنا ہے اسی لئے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کے گلو معاف فرماتا ہے اللہ ان کو جنت کی بشارت دیتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان کے ہاتھ میں یہ تقسیم کریں گے یہ فیصلہ کریں گے کہ اللہ کس سے کام لے گا یہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ اللہ کس سے کام لے گا اور یہ اللہ فیصلہ کرے گا کس قوم کو وہ تبدیل کر دے گا کیوں فرمایا گیا یہ بات ایک شہید کے بارے میں کہ جس نے اللہ کی رحمت جہاد کیا اور شہید ہو گیا سیدی رسول اللہ کی عمت کا دفع کیا مسلمان ملک کی سردوں کے حفاظت کی اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دی جائیں گے گناہ ہوں گے تو ماف کیے جائیں گے کیوں فرمایا گیا کہ جس ایک آنکھ نے جس ایک آنکھ نے ایک رات پہرا دیا مسلمان سردوں کا سیکیورٹی ڈیوٹی کی ایک رات جاگ کر مسلمانوں کے حفاظت کی اللہ اس آنکھ پر جہنم حرام کر دے گا جو گناہ اس نے کیے کیوں ہوں گے لیکن جو نیکی وہ کر رہا وہ اتنی بڑی ہے کہ اللہ اس کے صدقے اس کا سب کچھ پچھلا ماف فرما دے گا اور وہ تو تلاش کرتا ہے بہانے ماف کرنے کے کہتے ہیں جس نے حج کر لیا وہ ایسے ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا تھا اللہ تو تلاش کر رہا ہے ماف کرنے کے تم لوگوں نے یہ کیسے سمجھ لیا ہے کہ آج پاکستان میں اگر گناہگار موجود ہیں تو یہ جب مشرکوں کے ساتھ تصادم ہوگا اور یہ مشرکوں کے خلاف کڑے ہوں گے اور اس جنگ کو لڑیں گے اور اس میں شہید ہوں گے تو اللہ ان کے گناہ ماف نہیں فرمائے گا تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ اللہ غزوہ ہند کس سے لے گا واضح بات ایک ہے کہ اللہ جانم کے کتوں سے تو یہ کام نہیں لے گا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خوراسان کی فوج ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ غزوہ ہند کی فوج ہیں جس مسلمان فوج کو اللہ نے پچھلے پچھتر سال تیار کیا اسی کام کے لیے تمہیں نظر نہیں آرہا کہ اللہ نے کس فوج کو تیار کیا کس فوج کے ذریعے اسرائیل کی مار لگوائی گئی ہے پہلے کیونکہ یہی حدیث شریف میں فرمایا گیا تھا کہ یہ غزوہ ہند کے بعد پلٹیں گے اور شام میں جائیں گے اور یہودیوں کو ماریں گے اس کی ٹریننگ اللہ نے ہم کو کروائی ہے مسلسل مشرقوں کے ساتھ تصادم کون سی فوج ہے جو کر رہی ہے پچھلے پچھتر سال سے کوئی سعودی عرب کی فوج کر رہی ہے عراق کی فوج کر رہی ہے یہ جہنم کے کتے یا افغانستان کی فوج ہے جو انڈیا کے ساتھ تصادم کر رہی ہے تم لوگ پاگل ہو کیا نسل در نسل مشرقوں کے خلاف اس میں جنگ کر نہیں اور اسی جنگ کا نام غزوہ ہند ہے ہوں گی خرابیاں اس فوج میں اس پاکستان میں بھی سو خرابیاں ہیں ٹھیک ہو جائیں گی ٹھیک کر لی جائیں گی ایک ڈنڈے والی سرکار آئے گی رات و رات اس پاکستان کو ٹھیک کر دے گی جب اللہ چاہے گا ٹھیک کر دے گا اور یہ غزوہ ہند اس پاکستان کو پاک کرنے کا بھی تو ذریعہ ہے یہ ناپاک اور حرام خور اور پلیت سیاستدان اور ناپاک لوگ جو پاکستان کو ہڑپ کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ اسی طرح ہلاک کرے گا غزوہ ہند میں جس طرح ہلاکو خان نے ان بدکاروں کو ہلاک کیا تھا جو بغداد میں تھے یہ نہ سمجھو کہ غزوہ ہند صرف دیلی کو فتح کرنے کے لیے ہے وہ تو ہے ہی ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر تو لائے ہی جائے گا انشاءاللہ تو انشاءاللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ سعیدی نے تو بشارت عطا فرمائی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کی صفائی کا کام بھی کرے گا لاکھوں کرونوں سر یہاں بھی اتریں گے کھوپڑی کے منار ادھر بھی بنیں گے یہ جو پاکستان کی ناقدری کرتے ہیں ہر روح پاکستان کو گالی دیتے ہیں پاک فوج کو گالی دیتے ہیں ان کو اللہ بھارتی فوج کے سامنے لے کر جائے گا ایک دفعہ تاکہ تم کو پتہ لگے کہ یہ بھارتی فوج ہے کیا تمہیں پتہ لگے کہ جس پاکستان کو تم گالی دیتے تھے وہ کتنی بڑی پناگاہ تھی تمہارے لیے تمہیں پتہ لگے جس پاک فوج کو تم گالی بکتے تھے کتنی بڑی محافظ تھی تمہارے لیے اللہ تمہیں ہندووں کے حوالے کرے گا ایک مرتبہ تسلی سے کرے گا پھر تمہاری چیخیں نکلیں گی پھر تم اللہ سے پکار ہو گئے کہ مالک ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج پھر تمہیں یہ پاک فوج یاد آئے گی